دوستو بہت دوست سوگت کرتا ہوں آپ کا آپ کے اپنے youtube چینل بولین بیئر مارکیٹ میں دوستو ایچ اپ سیل کے ہم بات کرو اور ایچ اپ سیل میں آج کے دن جو آپ کو یہ 7% کی تیجی دکھائی دے رہی ہے اس کے پیچھے جو بڑا ریجن ہے وہ آپ کا دل خوز کر دے گا اور اس ریجن کی وجہ سے سٹاک اب ایک اور بہتر کنڈیسن میں آ چکا ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے ایچ اپ سیل آنے والے ٹائم میں اور بھی جیادہ بہتر پرفارم کر سکتا ہے اور یہ نیوج اس کے لیے چار چان لگانے کا کام کرے گی آج کے دن آپ دیکھ سکتے ہیں مارکٹ اوپن ہونے کے بعد سٹاک نے آج اچھا پرفارم کیا ہے لیکن آپ کے لیے دکھا کہ دوپیر کے بعد اس میں ایک الگی لیبل کی تیجی دیکھنے کو ہمیں مل گئی ہے یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو سٹاک ابھی بھی اپنے 52 بیک ہائی سے کافی جیادہ نیچے کی طرف ٹریڈ کر رہا ہے لیکن آج جو یہ نیوج آئی ہے اس کا ایمپیکٹ سٹاک پہ کافی اچھا دیکھنے کے لیے ملا ہے اور نیوج کیا ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ایچ اپ سیل کے پرموٹرز کے سیر پلیج دے جک ہی اب پوری طرح سے فری ہو چکے ہیں مطلب کہ ہنڈرڈ پرسنٹ پلیج سیر اب آؤٹ ہو چکے ہیں مطلب اب پرموٹرز کے پاس ان کے گھت کے سیر آ چکے ہیں تو اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آنے والے ٹائم میں ایچ اپ سیل اب اور اچھا پرفارم کر سکتا ہے کیونکہ پرموٹرز اب باپس سے اس میں انٹر ہو چکے ہیں اب ان کا کوئی بھی سیر گرمی رکھا ہوا نہیں دکھائی دیتا ہے اگر پچھلے پانچ دنوں کی بات کریں تو سٹاک ابھی آپ کے لیے ایک دم فلیٹ کہہ سکتے ہیں لیکن ابھی بھی سٹاک کافی جیادہ نیچے کی طرف ٹریڈ کر رہا ہے لیکن ایک مہینے میں سٹاک کے اندر آنٹ پرسنٹ کی تیجی دیکھی جارے لیکن یہ تیجی کا فائدہ بہت ہی کم لوگ اٹھا پائے ہیں مین فائدہ اگر کسی نے اٹھایا ہے تو وہ آپریٹرز بغیرہ نے یہاں پر مین فائدہ اٹھایا ہے اگر سکس منت کا چار دیکھتے تو یہاں سے سٹاک کافی جیادہ نیچے کی طرف ہے آج کی دیٹ میں بھی کافی لاؤس میں ہے لیکن اگر آپ کی انویسمنٹ چالیس پچالسو روپے کی لیول پہ ہے ایک اچھی تیجی کی امید کی جارہی ہے اور آنے والے دنوں میں سٹاک آپ کی لیے نیا 52 بیگ ہائی کرتا ہوا نجر آئے گا لیکن اس کے لیے آپ کو پیسنس رکھنا ہوگا اور 80 روپیس کے اوپر جب تک سٹاک کنسولیٹ نہیں کرتا ہے اور سٹاک اس کے اوپر کے لیول پر ہولڈ نہیں ہوتا ہے تب تک آپ کی لیے یہاں پر ٹارگیٹ 80 روپیس کے نیچے ہی رہنے والے ہیں اور یہی چیز لاشٹ بہت ٹائم سے آپ دیکھتے بھی آئے ہوئے ہوں گے یہ 80 روپیس کے اوپر جاتے ہوئے سٹاک میں آپ کو پروفیٹ بوکنگ دیکھنے کے لیے مل جاتی ہے لیکن یہاں پر جس طرح کی نیوز سامنے آ رہی ہے سٹاک میں ایک اور بھی جیادہ چارچان لگتے ہوئے نجر آ رہے ہیں آپ کو یہ نیوز کیسے لگی اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجئے گا اور اگر چینل سسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجیگا آپ کے مل میں کوئی سوالوں پوچھ سکتے ہیں آپ کے باس کتنے سیر ہیں کیا آپ اس میں فسا ہوا محسوس کر رہے ہیں یا پھر آپ اس کو ایک ملٹی بغیر سٹاک کی طرح ٹرےڈ کرتا ہوا لے رہے ہیں کمنٹ بکس میں جیب ہوا بتائیے گا دوستو